موسیقی موسیقی السلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے بہتی مزیدار سردیوں کی سوغات لکھ رہی ہوں سرسوں پالک گوشت یہ جش بہتی مزیدار بنتی ہے اور سرسوں آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں بہتی اچھی آتی ہے اور یہ بہتی فائدہ مند سبزی ہے اس کے علاوہ پالک بھی بہتی فائدہ مند ہوتا ہے تو آج ہم بناتے ہیں سرسوں پالک گوشت جس کے لئے میں نے تقریباً ڈھائی کلو تو سرسوں لے لیا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پالک ہے جو کہ ڈھائی کلو ہے تو ڈھائی کلو سرسوں لیا ہے میں نے اور پالک لیا ہے اور ان کو میں نے کٹ لیا ہے بہت زیادہ بارک نہیں کٹا ہے ان کو تھوڑا سا نارمل کٹا ہے میں نے ان کو اور دونوں کو میں نے اچھی طرح سے کٹ لیا تھا ان دونوں کو اچھی طرح سے کھلے پانی میں تین سے چار دفعہ واش کر لیں گے تاکہ ان کی جو بھی مٹی وغیرہ ہے جو بھی ریت اس میں ہے وہ نکل جائے اچھی طرح سے ہم نے ان کو واش کر لینا ہے اور واش کرنے کے بعد میں اس کو ایک بڑے بھکونے میں چولے پر رکھ دوں گی ابھی یہ صرف سرسوں ہیں ڈھائے کلو جو میں نے کٹی تھی وہ میں نے بھگونے میں ڈالی تو بھگونہ فل بھر گیا تھا اور جب یہ کم ہو گیا تھا میں نے اوپر سے پھر پالک ڈال دیا تھا پالک کو بھی میں نے اس طرح پکایا تو وہ اب یہ آدھے بھگونہ رہ گیا ہے تو دونوں چیزوں کو جب ہم نے پکایا ہے تیز آنچ پر تو کم رہ گیا تھا اس کے پاتھ میں نے اس کو ہینڈ بلنڈر کی مدد سے تھوڑا سا میں نے اس کو میش کر لیے تھا ہمیں اس کو فلی میش نہیں کرنا بہت زیادہ اس کو میش نہیں کرنا کہ بہت ہی لیزدار ہو جائے اور بلکل ہی میش ہو جائے تو اس کی جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں سرسوں تھوڑی موٹی موٹی سی پکیوی نظر آنی چاہیے بہت زیادہ میش نہیں چاہیے جو سرسوں کا ساگ ہم بناتے ہیں وہ تو ہم بہت زیادہ میش کر لیتے ہیں کیونکہ وہ لیزدار ہوتا ہے اور اس میں ہم آٹا بھی ڈالتے ہیں لیکن جو سرسوں کی سبزی وغیرہ بنتی ہے گوشت میں یا سادی بنتی ہے تو وہ تھوڑی سی موٹی موٹی ہی بنتی ہے اس کو بہت زیادہ ہم میش نہیں کرتے تو ہینڈ پلینڈر سے میں نے اس کو موٹا موٹا میش کر لیا تھا اتنا کر لیا تھا کہ اس کو ہمیں زیادہ کک کرنا نہ پڑے اگر ہم اس کو میش نہیں کریں گے تو ہمیں اس کو بہت پکانا پڑتا ہے جس سے اس کی اغزائیت بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کا کلر بھی غراب ہو جاتا ہے تو اس کو ہم نے موٹا موٹا میش کرنے کے بعد تیز آنچ پر اور اس کو ہم نے پکا لینا ہے ابھی میں نے سرسوں کو پکا کے اور رکھ دیا تھا دوسری طرف میں اب کیا کروں گی کیونکہ مجھے اس میں ڈالنا ہے گوشت تو دوسری طرف میں نے گوشت لیا ہے آپ چاہیں تو کوئی سا بھی لے سکتے ہیں مٹن کا میں نے بیف لیا ہے اور اب چکن بھی لے سکتے ہیں لیکن چکن کو ہمیں آپ کو پتا ہے زیادہ گلانا نہیں پڑتا لیکن میں نے لیا ہے بیف اور بیف کو میں اچھی طرح سے میں نے لیا ہے تقریباً ڈیڑ کپ آئل اور یہ میں نے 750 گرام بیف لیا ہے حالکہ میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرسوں پالک بہت زیادہ تھا لیکن وہ پکے تھوڑا سا ہو گیا ہے اسی لئے گوشت بھی اسی مناظبت سے میں نے 750 گرام لیا ہے اور میں نے آئل میں اچھی طرح سے گوشت کو بھون لیا تھا جب اچھی طرح گوشت بھون گیا تھا اس کا کلر چینج ہو گیا تھا میں نے تقریباً 4 ٹیبل سپون میں نے لہسن ادرک کا پیس ڈالا ہے لہسن ادرک بھی اس میں تھوڑا زیادہ جاتا ہے تاکہ مزہ آئے اس میں تو لہسن ادرک بھی جو ہے میں نے اس میں ڈال دیا تھا گوشت میں اور اس کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا تھا تو لہسن ادرک ڈال کے گوشت کو ہم اچھی طرح بھونیں گے اور اس کو تھوڑا سا پانچ سے پانچ منٹ بھوننا ہے تاکہ بہت اچھی طرح سے بھون جائے کیونکہ میں نے شروع میں ہی اس کو آئل میں بھون لیا تھا تاکہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے اب ہم کچھ ڈرائے مسائلہ ڈالیں گے جس میں ٹو ٹیبل سپون میں نے لال مریش پاورڈر ڈالا ہے مریشت میں تھوڑا زیادہ جائیں گی ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس میں ہلدی ڈالی ہے ہلدی پاورڈر اور ون ٹیبل سپون اس میں نمک ڈالا ہے نمک آپ بہت احتیاسے ڈالیں گے کیونکہ پالگ و سرسوں میں آلیڈی نمک بھی ہوتا ہے تھوڑا نمکین ہوتا ہے وہ اس لئے نمک ہم احتیاسے ڈالنا ہے اس میں بعد میں ارجسٹ کریں گے نمک کو مسائلہ ڈال کے تھوڑا سا بھونائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اتنا پانی ڈال دیں گے کہ یہ اچھی طرح سے اپنے پانی میں گل جائے تو ہم اس کو گلانے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً تیس سے چالیس منٹ ہم نے اس کو رکھنا ہے گلانے کے لئے تاکہ گوشت ہمارا اچھی طرح گل جائے تو اس کو ڈھکیاں ہم گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب ہم دیکھیں گے چالیس منٹ کے بعد کہ ہمارا گوشت اچھی طرح گل چکا ہے تو دیکھیں میں اس کو چیک کروں گی اور یہ گوشت ہمارا اتنا گل گیا ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو سرسوں میں اور پالک میں بھی گلانا ہے تو یہ کافی اچھا سا گل چکا ہے تو اس کو اب ہم چولے کو آف کر دیں گے اس میں ابھی مسالہ جو ہے مطلب تھوڑا لیکوڈ شامل ہے اب جو ہم نے سرسوں اور پالک کو پکایا تھا تو اب ہم اس میں گوشت کو شامل کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت میں تھوڑا پانی بھی تھا اس کا مسالہ بھی تھا اور میں نے سی کے ساتھ اس کو اس میں شامل کر دیا ہے اس کو ہم ڈال کے پکائیں گے سب سے پہلے ہم نے گوشت کو پکا کے رکھ لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس طرح پالک اور سرسوں کو پکانا ہے اور دونوں کو اس طرح مکس کر کے اس کو مکس کر دیں گے اب ہم نے اس کا پانی کو ڈرائی کرنا ہے اب ہم نے پالک اور سرسوں کے ساتھ گوشت کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے تو میں نے فیلا حال تھوڑا دیر کے لیے ڈھک دیا تھا اور تیز آنچ پر میں اس کو مستقل چمچہ چلا کے پکا رہی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تیز آنچ پر سرسوں اور پالک کا جو پانی ہے وہ میں نے ڈرائی کر لیا تھا گوش کے ساتھ ہی اور یہ دیکھیں اس میں آئل بھی جو ہے وہ الگ ہونا شروع ہو گیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈوں میں سے آئل بھی نکلنا شروع ہو گیا تھا اور یہ اس کا پانی ڈرائی ہو گیا تھا ہمیں اس کا پانی ڈرائی کرنا بہت ضروری ہے اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنے سمپل مسالوں کے ساتھ اس کو بنایا ہے کوئی گرم مسالہ کوئی بھی چیز میں نے اس میں یوز نہیں کیے اب اس میں جائیں گی تھوڑی سی ہری مرچے ہری مرچے میں تھوڑی زیادہ ڈالوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابی ڈالے گا میں نے تقریباً اس میں آٹھ سے دس ہری مرچے ڈالی ہیں یہ پتلی والی ہری مرچے ہیں جو کہ تیز ہوتی ہیں تو یہ ہری مرچے جائیں گی اس کے علاوہ اس میں اور کوئی چیز نہیں جائے گی اور آئل اور نمک آپ اپنے حساب سے سیٹ کر لی جائے گا نمک مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا میں نے نمک تھوڑا سا بعد میں بھی ڈالا تھا اس میں اور نمک کو میں نے ارجسٹ کیا تھا تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ مطابی رکھئے گا اس میں بہت ہی سمپل طریقے سے یہ بنتا ہے سرسوں پالک گوشت اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جب اس کو دم پر لگا دیا تھا اور اس کے بعد میں نے دیکھا تو پانی بھی کچھ ڈرائے ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنا مزیدار لگ رہا ہے میں نے اس میں کچھ بھی زیادہ نہیں ڈالا صرف گھر کے سمپل سے مسالے ہیں لیکن ساک کی جو سرسوں کا ساک ہے اس کی اپنا ہی ٹیسٹ اتنا زبدست ہوتا ہے کہ اس میں کسی اور چیز کی زیادہ ضرورت ہی نہیں ہوتی تو سرسوں اور ساک گوشت آپ سروع بنائے گا آپ کو میری سمپل سی ریسپی انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی تو ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا تھا تو ویورز ہمارا مزیدار سرسوں کا ساک گوشت تیار ہے یہ اتنی مزیدار ریسپی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایک بار کھائیں گے تو آپ کا پیٹ تو بھر جائے گا لیکن آپ کی نیت نہیں بھرے گی کیونکہ میں اس کو اتنا کھاتی ہوں کہ میری واقعی نیت نہیں بھرتی اور میں اس کو جب تک یہ ختم نہیں ہوتا مستقل میں اس کو کھاتی رہتی ہوں مجھے تو یہ بہت ہی زیادہ پسند ہے میرے گھر والوں کو پسند ہے تو اس کے لیے میں نے بنائی تھی ملٹی گرین آٹے کی روٹی بنائی تھی جس میں چانے کا آٹا شامل تھا گندم تھا جوہ تھا اس میں تین چار طرح کے آٹے تھے تو وہ میں نے اس کی روٹی بنائی تھی جو کہ اس پہ میں نے دیسی گھی لگا کے اس کو میں نے سرف کیا تھا بہت ہی مزیدار یہ ڈش بنی تھی تو آپ ہی اس کو بچے کی روٹی مکل کی روٹی اور سادھی روٹی وغیر سے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ تو بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ سیمپل سی ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے جنہوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کریں انشاءاللہ اسی طرح کی مزیدار ہیلڈی ریسیپیس کے ساتھ میں آپ کے لئے حاضر ہوتی رہوں گی جب تک کے لئے اللہ نکبان موسیقی